حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورپ انٹرنیشنل اسلامی بیپ سائٹ بفیز روحانی حضرت اللہ و مولانا الہاج اششاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات شورائی اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی فرورام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے ربطہ کریں الہاج شیخ سجاد حسین رزوی ووٹس اپ نمبر 0-078-574-4168 آپ کے دیار محبت میں ایک دن نواز خطیب کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جن کی ذات فساحت و بلاغت کا گوھر ہے جن کی حاضری جلسے کی کانیابی کی زمانت ہوا کرتی ہے جن کی شخصیت علم و فنون کا بہتا ہوا ایک سمندر ہے جن سے میری مراد شہن شاہِ خطابت ناشرِ مسلکِ آلہ حضرت خلیفِ حضورتاجِ شریعہ حضرتِ علامہ مفتی صاحبِ قادرِ صاحبِ قبلہ مزوائی سے ہے آئیے حضرت کے استقبال نعرِ تقدیر اور نعرِ رسالت سے کریں نعرِ تقدیر نعرِ رسالت شہیدِ آزمتان فرنس مسلکِ آلہ حضرت خلیفِ نواز کمیٹی نعرِ تقدیر نعرِ رسالت آلہ حضرت قادر کا شیر بن کر آئیے ایک پل میں سب کے حضرت خلیفِ اچھا جائیے کاپ اٹھے رہابیت کا ایک پل موجود پرچنے شہیدِ آزم خوب لہرائیے پرچنے شہیدِ آزم خوب لہرائیے ممبرِ نور پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام خوش نصیب مدہانِ رسول خواجہ غریب نواز کمیٹی کے زیرِ احتمام شارٹ فارم میں جسے کی جی این کمیٹی کہتے ہیں شہیدِ آزم کونفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کرنے والے برادرانِ اہلِ سنت پردے کی اوٹ سے سماعت کرنے والی دینی سنی مائے بہنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ وصلاته دوماً على خیر الانام محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والآل والأصحاب هم معبای عند شدائدی والآل والأصحاب هم معبای عند شدائدی فَإِلَى الْعَظِيمِ تَبَسُّلِ بِكِتَابِهِ بَبِأَحْمَدِي وَأَذِمْ صَلَاتَكَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْحَبِيبِ الْأَجْوَدِي وَأَذِمْ صَلَاتَكَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْحَبِيبِ الْأَجْوَدِي وَاجْعَلْ بِهَا أَحْمَدْ رَزَاء واجعل بها احمد رزا ابدا بحرز السجد بعد الحمد والصلاة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا بالصبر والصلاة وقال سبحانه تعالى في مقام آخر انا اعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولهن بج الأمين الكريم ونحن على ذلك المن الشاہدين والشاکرين والحمد لله رب العالمين حضراتِ گرامی امام حسن حسین کے مقدس نانا جان پیغمبرِ اعظم حضور رحمت اللی العالمين محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں اس عقیدہ اہل سنت کے ساتھ کہ اللہ کی عطا سے حضور حاضر ہیں ناظر ہیں سرکار کی روح مبارک یہاں موجود ہے اور سرکار غلاموں کی آوازیں بھی سماعت فرما رہے ہیں اور غلاموں کو پہچان بھی رہے ہیں سبحان اللہ اسی عقیدے کے ساتھ اپنے اپنے عقید و ایمان کی مضبوطی کے مطابق بلند آواز سے پڑھیں درودِ پاک اللہم صلی علیہ وسلم سجدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ وسلم سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاللہ علیہ جل امیب آلہ سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ 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 تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے اور سرکار کی بارگاہ میں مقبول بننے کے لئے ہمارے ساتھ وہ سغے درود دہرائیں جسے اللہ نے روشن دل پر القا فرمایا ہے جو جہاں ہیں بلندی کے ساتھ ہمارے ساتھ پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالون مالونی ملاد ویشت میں بومبے کی سرزمین پر خواجہ خواجہ غریب نواز کمیٹی کے زیر احتمام شاندار جلسہ حسینی میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے نورانی بنا ہوا ہے یمیمبر شریف علماء حفاظ اور قررہ کی بارات اتر پڑی ہے اکثر حضرات کی طرف سے محسوس کرتے ہوئے ایسا لگتا کہ سرکار کے کرم سے کشاں اتر آئی ہے اکثر سے ہم متعارف نہیں ہیں مگر مگر اپنے علماء کا چہرہ دیکھو تو چہرہ بولتا ہے تعارف کراؤ نہ کراؤ پیشانی بولتی ہے یہ رسول والے ہیں یہ رضا والے ہیں سبحان اللہ اللہ وجودِ کائناتِ دو جہاں جس کی بدولت ہے وجودِ کائناتِ دو جہاں جن کی بدولت ہے انہیں کا ذکر کرنا میرے مسلک میں عبادت ہے سبحان اللہ اللہ اگر محبوبِ حق راضی تو پھر اللہ بھی راضی زور سے بولو بار اللہ یہاں سے بار اللہ جس کے پاس دل ہو وہی بولے بار اللہ وجودِ کائناتِ دو جہاں جن کی بدولت ہے انہیں انہیں کا ذکر کرنا میرے مسلک میں عبادت ہے اگر محبوبِ حق راضی تو پھر اللہ بھی راضی رضا والو رضاِ مصطفیہ کا نام جمت ہے اللہ سبحان اللہ قابلِ مبارک باد ہیں جناب رفیق بھائی اور ان کے سارے شریکِ کار شاندار شہیدِ عظم کانفرنس کے انعقاد کی سعادت حاصل کی اس حبتے میں رفیق بھائی بھائی اور جماعتِ رضاِ مصطفیہ سے تعلق رکھنے والے خوش نصیب عزیزوں اور جوانوں کی زیافت دیکھنے میں آئی ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان سب کے دلوں میں جذبِ حسینی عطا فرمائے اس جلسے پاک کی قیادت برادرِ طریقت حضرت حافظ و قاری معروف رضا صاحب طبلہ رضاوی فرما رہے ہیں شاندار نظامت کر رہے ہیں جناب حافظ شمس الحق صاحب رضاوی قادری مسجد میں خدمات کی سعادتیں حاصل ہیں شہرِ ممبئی میں محرم الحرام محرم الحرام کے مہینے میں پہلی تاریخ سے لے کر بالخصوص دسویں تاریخ تک محبتِ اہلِ بید اور شہدہِ کربلا کی محبت میں ایسے دلکش مناظر دیکھنے میں آتے جو دنیا میں شاید اور کہیں نہیں ہیں بزرگوں نے اپنے قدموں سے نوازا ہے اس سرزمین کے ذرے ذرے کو اور دس بارہ روزہ کے جلسوں سے فارغ ہو کر آج آپ تشریف فرما ہیں میرے لئے بھی اس سفر میں یہ آخری جلسہ پاک ہے کل کے بعد پرسوں صبح میں انشاءاللہ العزیز وارہ نسی بنارس کو ہماری واپسی ہے اللہ تعالی ہم سب پر خیر نازل فرمائے ہمارے رفیق نے فرمایا علماء کے تعلق سے اگر کچھ ہاشیے ذہن میں ہو تو فرما دیجئے تفسیرِ روح البیان قرآنِ مقدس کی تفسیر کی کتاب ہے بڑی معتبر مستند کتاب اس میں ایک حدیثِ پاک دیکھنے میں آئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی سرکار سرکار نے ارشاد فرمایا اے خوشنصیب بیٹو اپنے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو ماں باپ کی خدمت کرنا تو در کنار چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے سرکار ان نظر فی المصحف عبادت قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا تو الگ قرآنِ پاک کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے ان نظر الى الى القامة المكرمت عبادت توافق خانے قابت کرنا تو الگ بیت اللہ شریف کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے اور نمبر چار پہ سرکار نے فرمایا ان نظر الى وجہ العالم عبادت سننی صحیح اللقیدہ علماء دین کا چہرہ دیکھا کرو یہ بھی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ کچھ لوگ کچھ غلط سوچا کرتے ہیں وہ سوچا کریں کیڑے نکالتے ہیں نکالا کریں مگر جو تاجِ عظمت علماء حفاظ اور قرآ کے سر اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں رکھ دیا ہے کوئی مائے کالال اسے نہیں ہٹا سکتا سرکار نے کیسا نورانی سلسلہ قائم فرما دیا پہلے فرمایا سننی صحیح اللقیدہ علم دین کا چہرہ دیکھا کرو چہرہ دیکھنا بھی بلندی سے چہرہ دیکھنا بھی اور آگے سرکار نے فرمایا من زار عالیمن فک ان ما زارنی جس خوش نصیب نے سنی علم کا چہرہ دیکھا سنی علم کا دیدار کیا اس نے میرا دیدار کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ جو سنی علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھا گویا میری صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا وَمَن جَالَسَنِ فِي الدُّنْيَا اَجْلَسَهُ اللَّهُ تَعْلَى مَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ سرکار نے فرمایا جو سنی علموں کی صحبت میں بیٹھا گویا میری صحبت میں بیٹھا اور جو دنیا میں میری صحبت میں بیٹھا اللہ تعالی اسے میرے ساتھ جنت میں بیٹھنا نصیب فرمائے گا اللہ نعرِ تکبیر نعرِ مسالت علماءِ اہلِ سنت اللہ اکبر اللہ اکبر ہم صرف اتنا عرض کریں گے حدیثِ پاک کا گلدستہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا عمر بھر خوشبویں حاصل کرتے رہنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو جائے کم سونے کی وجہ سے اور احباب کے درمیان زادہ رہنے کی وجہ سے فی الوقت انتشارِ ذہنی بھی ہے لیکن یہ جشنِ امامِ عالی مقام ہے اور نسبت ہے اس جشن کو سرکار امامِ حسین کے نقشِ قدم کے صدقے سارے اولیاءِ کرام سے تو ہمارا یقین ہے اگر آپ جاگ جائیں گے تو ہمارے بھی غیر مناسب احساسات بھاگ جائیں گے انشاءاللہ العزیز ہم چند شیر پیغامی شکل میں پیش کرتے ہیں آج کے حالات پوری دنیا کی کشمکش مکش انسان پریشان جوان ہو بچہ ہو بزرگ ہو مابینے ہو پریشان یا اللہ سب تو بولا رہے ہیں ہماری طرف آؤ ہماری طرف آؤ تو اس دورے کشمکش میں یہ پیغام قبول کرنے کے قابل ہیں راستے ہیں پیچیدہ رہنما ضروری ہے راستے ہیں پیچیدہ رہنما ضروری ہے سرورِ دعا عالم کا سرورِ دعا عالم کا نقش پہ ضروری ہے سرورِ دعا عالم کا دشمنانِ احمد سے ہم سنیوں نے فیصلہ کر لیا ہے پوری دنیا میں پیارے مصطفیٰ والے پوری دنیا کے رضا والے اس فیصلے پر الحمدللہ متحد ہیں متفق ہیں جمع ہیں دشمنانِ احمد سے مل کے ہم نہیں رہتے دشمنانِ احمد سے مل کے ہم نہیں رہتے دشمنانِ احمد سے مل کے ہم نہیں رہتے کہ آگ اور پانی میں آگ اور پانی میں فاصلہ ضروری ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت شہیدِ عظم قان فرنس نعرے تکبیر آگ اور پانی میں فاصلہ ضروری ہے دوست اور دشمن میں امتیاز ہو جائے تھوڑی آواز نکال کر سرکار دیکھ رہے ہیں اور ہر دھڑکن کو سماعت فرما رہے ہیں دوست اور دشمن میں امتیاز ہو جائے دوست اور دشمن میں امتیاز ہو جائے اس لیے بزرگوں کی اس لیے بزرگوں کی فاتحہ ضروری ہے اس لیے بزرگوں کی فاتحہ ضروری ہے مٹ رہا ہے گھر گھر سے نام حق پرستی کا مٹ رہا ہے گھر گھر سے مٹ رہا ہے گھر گھر سے نام حق پرستی کا آج شہر میں لوگوں آج شہر میں ذکریں کربلا ضروری ہے آج شہر میں ذکریں کربلا ضروری ہے مرتبہ شہادت کا یوں کبھی نہیں ملتا مرتبہ شہادت کا یوں کبھی نہیں ملتا حق پہ جان دینے کو حوصلہ ضروری ہے حق پہ جان دینے کو آخری شہر سبحان اللہ اگر نہیں سنیں تو گلی گلی میں پھرنے والے غلط شہر نکل جائیں گے آخری شہر سماعت کیجئے راہبر کی صورت میں راہزن بھی پھیلتے ہیں میرے بھائیوں توجہ میرے عزیزوں توجہ میرے بزرگوں ماں بینوں توجہ سے جبا بھی ہے دستار بھی ہے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اور ذرا اس ٹائل تو آج اور بھی بدل گیا ہے اور زیادہ میس گائیڈ ہونے لگے ہیں ہم راہبر کی صورت میں راہزن بھی پھیلتے ہیں اس لیے بریلی سے اس لیے بریلی سے بریلی سے رابطہ ضروری ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مرکز اہل سنت بریلی شریف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ راہبر کی صورت میں راہزن بھی پھیلتے ہیں اس لیے بزرگوں سے اس لیے بریلی سے رابطہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سچی بات ہے تو کیوں ڈرتے رابطہ رابطہ اس لیے بریلی سے رابطہ ضروری ہے بلند آواز سے پڑھیں درود پاک اللہ صلی علی سجدنا و مولانا محمد نعدن الجود والکرم و علیہ مبارک صلیم 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 علیہ اللہ اللہ کا شکر ہے تصور میں بھی نہیں تھا ممبر نور پر ممبر نور پر اتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں کہ اکثر سے ہمارا تعارف تو حاصل نہیں ہو چکا ہو سکا مگر ایسے بھی دو دو جملے بھی اگر نظر کروں تو لمبا ٹائم گزر جائے تو تو چاہتا ہوں کہ نوادش ہی ان کے لئے نظر آنا ہو جائے اور وہ نوادش پلٹ کر ہمارے لئے بھی سامانے نظر ہو جائے یعنی دعا بن جائے جو ہمارے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں سامنے وہ وہاں سے دعا دیں گے اور ہمارے علماء اہل سنت علماء زی وقار ممبر شریف سے الحمدللہ مقدس الفاظ کے ذریعے حوصلہ اگزائی فرما رہے ہیں یہی دعا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروعات کی جائے لگتار بارہ تیرہ چودہ دنوں سے چودہ دنوں سے لگتار ناکے ناکے پہ چوراہے چوراہے پہ ذکرِ امامِ عالی مقام عالی مقام کا ممبر شریف سجایا گیا اور ذکرِ جمیل کی خوشبو سے آپ اپنی حرات کو معتر کرتے رہے اہلِ بیتِ اتھار کے تعلق سے اور حسنینِ کریمین کے تعلق سے بہت ساری جھلکیاں آپ کی نظروں میں ہیں دیکھیں دیکھیں اس سنیت کی اشاعت کے لئے خدارہ ہم بزرگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں ساما بجھے انتشار نہ بنیں اگر کوئی شریع بات ہے اور علمائے کرام کچھ فرما رہے ہیں تو توجہ دینی چاہیے یہ آدمی سرکار مفتی آزم ہندی کی بحیت توڑ کر کے اور بے نمازی بابا کی کا مرید ہو گیا اس نے توبہ کیا تھا باندرہ پلات میں کہ میں پنج وقتہ نماز ہماری یہاں ہوگی اس کے باوجود بھی اس کے نماز نہیں ہوتی ہے یہ سب روحانی نماز کے قائل ہیں جس بانے نماز نہیں پڑتے ہیں اس لئے ایسے آدمی کوئش ٹھے پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے سے ڈازم چی لئے ہی چکے جس ڈای، جس ڈای، جس ڈای موسیقی جو جہاں بیٹھا ہے بلند آواز سے کش مکش یہ اس انتشار پہ کنٹرول پانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مقدس الفاظ کے نعرے لگائیں نعرے تکبیر اور بلندی سے سیکڑوں کی تعداد میں دیوان گانے عشق موجود ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ آباد چشن امام علی مقام زندہ آباد نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک علی حضرت شہیدِ آزمتان فرنس فیضانِ حضور مفتیِ آزمِ ہن بہت سارے تصورات سمیٹ کر ہم سنجیدگی سے کچھ حرص کرنا چاہتے ہیں آپ ممبر شریف سے قریب اپنی توجہ کو رکھئے علماء اکرام کے چہروں کے طرف آپ دیکھئے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آواز بند کر دی جائے اب اور تھوڑی دیر کے لیے توجہ ممبر شریف سے قریب اپنی توجہ کو ممبر شریف سے کنیکٹ کر کے فقیرِ قادری ساتب القادری خاک کے پائے تاجش شریعہ کے کچھ جملے آپ توجہ سے سماعت کر لیں خصوصا بہت عام فہم انداز میں کہ علماء اکرام تو برکت کے لیے بیٹھے ہیں مگر آپ سماعت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں پیغام ہمیں بچوں کو دینا ہے جوانوں کو دینا ہے نئی نسل کو دینا ہے سمجھانے کے لیے میں یہ ارز کر رہا ہوں ہماری دنیا کا دستور ہے توجہ ہے نا ممبئی کے رہنے والے ہو آپ لوگ ممبئی میں رہنے والے ہیں آپ لوگ تو اس طرح کے جملے تو ہارڈ نہیں ہوتے ہیں بلندی سے بولیے اور بلندی سے ہماری دنیا کا دستور ہے کسی کو دل دینے اور کسی کا دل لینے سے پہلے تک رہے ہیں آپ دل کی لین دین سے پہلے سامنے والے کو ہم بہت آزماتے اور پرکتے ہیں آزمائش کے میار پر اتر گیا تو ٹھیک ورنہ بازارِ عشق میں اس دل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی بات ٹھیک ہے نا جب اتنا سمجھ گئے تو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں نظامِ قدرت بھی کچھ ایسا ہی ہے جو جتنا مقربِ بارگاہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزمایا اور تپایا جاتا ہے اس مختصر تمہید کے بعد مجھے عرض کرنے دیا جائے آج غلامانِ حسین کے خلاف آج آشقانِ مصطفیٰ کے خلاف آج حقانیت و سنیت کی ڈگر پر چلنے والوں کے خلاف پوری دنیا کی نظر خراب ہے نیت خراب ہے پوری دنیا ہمیں بھور بھور کر دیکھ رہی ہے یہ رسول والے ہیں یہ اسلام و سنیت کی علم برداری کرنے والے ہیں یہ آلہ حضرت کے مشن اور مسلک پر چلنے والے ہیں ذرا انٹرنیشنل فیڈل حالات کا جائزہ لیجی وہ کون سا خطے زمین ہے جہاں ہم ستائے نہ جا رہے ہوں جہاں ہمارا انتحان نہ ہو رہا ہو جہاں ہماری آزمائش نہ ہو رہی ہو جہاں ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے جا رہے ہوں جہاں ہم پر بدنیتی کی گولی نہ داگی جا رہی ہو جہاں ہمارے بچوں کے خون سے ہولیاں نہ کھیلی جا رہی ہوں جہاں ہمارے ملک ہماری سوسائیٹی اور ہماری طاقت پر شبخون نہ مارا جا رہا ہو حضرات ان سارے بھیانک حالات کے باوجود ہم خاموش ہیں تو کچھ خاص وجہ بھی ہے بے وجہ خاموش نہیں ہیں ہم خاموش کیوں ہیں دنیا ہمیں چن چن کر مارمہ چاہتی ہے پھر بھی بزرگوں کا نقش قدم چوم کر ہم صبر و استقامت کے سائے تلے زندگی گزارنا چاہتے ہیں دنیا حیران ہے کہ مسلمان اور پریشان مگر بہتر جواب عطا فرما رہا ہے ہمارا قرآن بلندی سے بولو اتحاد کے ساتھ جوش حسینی کے ساتھ قرآن فرماتا ہے ہم تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام بارگاہ کرم میں دین مقبول جس کا نام ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے اگر گہرائی میں اتریں گے تو یہ نتیجہ پائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو قدم قدم پر ہمارے لئے امتحان ہیں چھوٹی چھوٹی مصیبت آئی ہائے ہائے پکارنے لگے اور کیا کیا جملے ادا کرنے لگے ناظ اللہ ہم مسلمان ہیں تو قدم قدم پر ہمارے لئے امتحان ہیں قرآن ہمارے بے قرار سینے پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل فرما رہا ہے پتھر کے پجاریوں کے مقابلے میں دنیا میں ہمیں بہرحال غم جھیلنا پڑے گا اسی نقطہ نظر کا انکشاف کرتے ہوئے امام حسن و حسین کے مقدس نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انما الدنیا سجن للمؤمنین و جنت للكافرین دنیا غلامانے رسول کے لئے اللہ رسول وعنوں کے لئے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لئے جنت تاجب ہے ساقب القادری کو ہوش و حواس میں رہتے ہوئے آج کے مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی پاکر بھی آج کا مسلمان جیل کی سلاکھوں کے پیچھے عیش کی زندگی تلاش کر رہا ہے جس کا حصول میری نظر میں انپاسیبل اسمبھو اور غیر ممکن ہے اگر اچھی زندگی چاہتے ہیں سناٹا یہ ہے سناٹا اس لیے ہے کہ تمہید شاید ہماری پھیلتی جا رہی ہے ہم سمیٹھتے ہیں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں اگر اچھی زندگی چاہتے ہیں ہم شولوں پر بھی شان سے چلنا چاہتے ہیں ہم دشمنوں کو للکارتے ہوئے اگر جینا چاہتے ہیں ہم تو دو ہتھیار ہمارے لئے مشٹ ہیں ضروری ہیں بلندی سے بولو کچھ لوگ ڈر رہے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں پولیس والوں کو کہ بنارس سے آئے ہوئے ساقب القادری رضوی ہتھیار کی بات کر رہے ہیں بلندی سے بولو دو ہتھیار ہمارے نیرالے ہیں انوکے ہیں نورانی ہیں نمبر ایک صبر کا خندر نمبر دو نماز کی ڈھال بخدا بدل جائے ہمارا حال قرآن ہمیں سکینہ آتا فرما رہا ہے یا اجوہ الذین آمرو استعینو استعینو بالصبر والصلاح اے میرے نیک بندوں اے میرے حبیب کے چانے والوں اے میرے اولیاء کے قدموں سے وابستہ رہنے والوں اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صبر اور صلاح صبر اور نماز کے سائے میں آ جاؤ جب یہ انقلاب اپنے اندر لے آوگے تو دشمن دیکھتے رہ جائیں گے باطل کا مہکالہ نظر آئے گا اور تمہارا بول بالہ نظر آئے گا سبحان اللہ اللہ اکبر اب مجھے یہ کہنا بڑا آسان لگتا ہے کربلا سے یہ حسین پاک کا پیغام ہے کربلا سے یہ حسین پاک کا پیغام ہے جاگو جاگو مومنوں باطل ابھی ناکام ہے دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے تو ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے نارِ تکبیر نارِ رسالت شہیدِ آزم قان فرنس اللہ اکبر اللہ اکبر حضراتِ گرامی میں نے آج جلدی جلدی جو تمہید رچائی اور آپ کی خدمت میں پیش کی اس تمہید کا تعلق بارگاہِ نازِ رحمت سے جوڑنے سے پہلے ہم ایک عقیدے کا بیچ میں پیغام دینا چاہتے ہیں یہ حافظ صاحب کئی دنوں سے ہم سے کہہ رہے تھے ایک مصرہ برجشتہ ہمارے موہ سے نکلا اور روزانہ یہ رٹ لگانے لگے کہ انہیں پورے کرو پورے کرو پورے کرو آج فضرباد ہم نے چند مصرے اور زم کر دیئے الحمدللہ پوری دنیا میں بچہ بچہ جانتا ہے بے ہوشوں کی بات نہیں کرتا ہر زی ہوش اور باخبر انسان جانتا ہے پوری دنیا میں سنیت برعلبیت کے نام سے جانی جاتی ہے سبحان اللہ تو میں نے اپنے احساسات کا اظہار کیا اور پہلی بار کہیں پڑھا بھی نہیں اور ٹھیک سے ریپیٹ بھی نہیں کیا یہ سامنے ہے اور آپ کی خدمت میں رحمتوں کے پھول کھل گئے رحمتوں کے پھول کھل گئے جب چلی ہوا برعلبی رحمتوں کے پھول کھل گئے جب چلی ہوا برعلبی میں غلام اظہری ہوا میرا سلسلہ برعلبی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت خیضانِ حضورت آج و شریعہ مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت بہت نعرے لگتے ہیں اور جتنا درد اٹھتا ہے سینے میں یہ نعرہ سیلِ نور کی طرح بڑھتا جا رہا ہے سبحان اللہ بے خبر تجھے پتا نہیں راستہ میرا نیا نہیں بے خبر تجھے پتا نہیں راستہ میرا نیا نہیں مسلکِ حنیف ہی تو ہے مسلکِ امام ہی تو ہے مسلکِ رضا برے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ مسلکِ حنیف ہی تو ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد تاج و شریعہ تاج و شریعہ زندہ باد قبر میں جو پوچھا کون ہو مصطفیٰ کا نام لے لیا قبر میں جو پوچھا کون ہو مصطفیٰ کا نام لے لیا جب عقیدہ پوچھنے لگے تو میں نے کہہ دیا برے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد تاج و شریعہ تاج و شریعہ جو پوچھا کون ہو آہم سارے مفتیوں میں ہیں بڑے سارے مفتیوں میں ہیں بڑے مصطفی رضا برے لبی نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور مفتی آزم ہن جو خلاف شرپیر ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں جو خلاف شرپیر ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں میرے شیخ ازہری میاں میرے شیخ ازہری میاں ہے ادادہ برے لبی نعرے تکبیر نعرے رسالت بستی بستی قریہ قریہ رحمتوں کے پھول کے اٹھیں جب چلی ہوا برے لبی میں غلام ازہری ہوا میرا سلسلہ برے لبی سبحان اللہ سلاللہ 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 سلام سلام یا رسول اللہ جتنے دیوان گانے شوق حاضر ہیں بلندی سے اپنے اپنے ایمان و اخیدے کی مضبوطی کے مطابق بکاریں یا رسول اللہ رسول اللہ الحمدللہ شاندار جاندار ایماندار مجمع اور علماء اکرام مسکرا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے چہروں سے چمک اور سانسوں سے مدینے کی محک محسوس ہو رہی ہے اللہ میں یہ عرض کر رہا تھا ایک چیز کو ایک تصور کو میں کنیکٹڈ کر رہا ہوں توجہ ہے نا تھوڑی دیر بہت تیزی سے ہم آگے بڑھیں گے ہم جانتے ہیں ہمارے سارے علماء اور سامین و حاضرین سب کے بقت تیمتی ہیں بڑی محنت سے جشن سجتا ہے اور مشکل سے قیمتی ماحول میں اثر آتا ہے توجہ قریب رکھئے شواہد النبوت صفحہ تین سو پانچ پر یہ روایت آپ کو مل جائے گی مدینہ المنور کی سرزمین ہے صحابہ اکرام کا مجمع ہے آمینہ کا چاند جلبہ فرما ہے سرکار اپنی آغوش نبوت میں دو لالوں کو لیے بیٹے ہیں دو لال لیے بیٹے ہیں میرے سرکار نے گود میں رکھا ہے دو لالوں کو ایک جانب اپنا بیٹا ہے ابراہیم دوسری طرف بیٹی کا بیٹا ہے حسین گود میں ابراہیم حسین پیار فرما رہے ہیں شہنشاہ کونے انداز محبت دیکھ کر دونوں جان جھوم رہے ہیں سرکار دونوں لالوں کی پیشانی چھوم رہے ہیں سرکار پیار فرما رہے ہیں اور ہمیں تعلیم دینے کے لئے انداز محبت کا اظہار فرما رہے ہیں یہ انداز آسمانوں کی بلندی پر پہنچا عرش عظم کی بلندی پر پہنچا حکم ہوا جبریل جلدی جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں تمام فرشتوں کے سردار آگئے یعنی سرکار کی بارگاہ میں جبریل بابقار آگئے اور عرش کرنے لگے حضرت جبریل عرش کر رہے ہیں ان اللہ یقریو کس سلام بلندی سے یا رسول اللہ اللہ پاک کو پیار آگیا آپ کا انداز دیکھ کر قدرت بھی مچل رہی ہے مشیعہ جھوم رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور بعد سلام یہ پیغام بھیجا ہے محبوب دو لالوں کو پیار فرما رہے ہیں تو سن سن لیا جائے ان دو لالوں میں سے ایک رہے گا دنیا میں اور ایک چلا جائے گا عالم برزخ میں ایک رہے گا محبوب زیوکار کے پاس اور دوسرا چلا جائے گا اپنے پرفردگار کے پاس میرے سرکار نے جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ رب کی بارگاہ میں جاؤ پوچھ کر آؤ کون رہنے والا ہے ذہن میں ہے ایک حضرت ابراہیم ایک حضرت امام حسین میرے آقا نے فرمایا جبریل جاؤ رب کی بارگاہ سے پوچھ کر آؤ کون رہے گا دنیا میں کرم کی طرف جانے والا ہے جبریل علیہ السلام گئے تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے پھر سلام عرض کر رہے ہیں الفاظ ہیں اِنَّ اللَّه يَقْرِوكَ السَّلَام آقا اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور بعد سلام یہ پیغام بھیجا ہے کہ یہ محبوب کی مرضی پر ہے محبوب جسے چاہو رکھو اور جسے چاہو بھیجو تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل سن لیا جائے اگر میرا بیٹا ابراہیم انتقال کرے گا تو غم صرف میرے دلِ نازے رحمت پر آئے گا اور اگر میری بیٹی کا بیٹا حسین انتقال کر گیا تو ان کی امی جان غمگین ہو جائیں گے ان کے ابا جان جنابِ علی غمگین ہو جائیں گے ایک عالم غمگین ہو جائے گا اس لئے جبریل پروردگار عالم کی بارگاہ کرم میں جا کر ارز کر دو یہاں جملہ میرا ہے دعا اور توجہ یہاں جملہ میرا ہے حدیث پاک سے استفاضہ کرتے ہوئے ہم نے یہ جملہ رکھا رب کی بارگاہ میں ارز کر دو جبریل اگر انتقال ہی مشیت رب غفور ہے تو حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرنا مجھے منظور ہے حضرات تین ہی دن گدرے تھے کہ میرے سرکار کے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا اِنَّا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون رضی اللہ تعالی عن اب آئیے ادھر سرکار کے شہزادے کا مشیت الہی کے مطابق دنیا سے رہلت فرمانا تھا کفار مکہ بکواس کرنے لگے تفسیر جلالین صفہ تین سو صفہ پانچ سو پانچ کے اوپر یہ روایت آپ کو ملے گی تفسیر جلالین دنیا تفسیر کی وہ کتاب ہے کہ ہر فرقے والے اپنے دار علم میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں سارے لوگ اپنے دار علم میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں مگر توجہ تو فرمائیے پڑھاتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہوں گے کیا تشریح کرتے ہوں گے تو ذرا توجہ فرمائیے نزلت فی العاس ابن وائل سمن نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم ابتر عند موت ابن القاسم میرے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے دو شہزاد جنرل اسلام نالج کے اعتبار سے اسے یاد رکھی میرے سرکار کے دو بیٹے تھے ایک حضرت قاسم دوسرے حضرت ابراہیم حضرت قاسم کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم پیدا ہوئے حضرت قاسم کا جب انتقال فرمانا تھا کفار مکہ نے ادراہ تان کہنا شروع کیا ماذ اللہ اب تو محمد عربی کا چراغ بجائے گا اس لیے کہ بیٹے سے خاندان بڑھتا ہے بیٹے سے چراغ روشن رہتا ہے بیٹے سے نسل میں اضافہ ہوتا ہے ایک بیٹا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا میرے نبی کے دل ناز رحمت پر صدمہ آیا اللہ کی اللہ کے حکم سے جبریل علی السلام آگئے اور یہ پیغام سرانے لگے محبوب کفار مکہ کی بھی بکواس پر مج جائیے یہ پاگل ہیں ان کے پروپیگنڈو پر مج جائیے آپ کے دشمن ہی ابتر ہیں آپ تو خدا کی عطا سے صاحب کو سر ہیں آپ کے دشمن ہی ابتر ہیں یعنی منقطع نسل ہیں انہیں کی نسل تباہ ہونے والی ہے آپ کی نسل میں تو اضافہ ہونے والا ہے محبوب ایک بیٹا لیا ہے اور ان عام میں اولاد کثیر عطا فرما دی ہے اِنَّا حَوْتَيْنَا کَلْ قَوْسَار ہم نے آپ کو کوسر عطا فرما ایک بیٹا لیا اور اولاد کثیر عطا فرما دی اور آپ کے لیے یہ رسم مقدس جاری فرما دی ہے ممتاز حیثیت آپ کے لیے نازل فرما دی ہے دنیا میں سب کی نسل بیٹے سے جاری رہے گی مگر آپ کی نسل پاک آپ کی بیٹی فاطمہ سے جاری رہے دنیا میں سب کی نسل جاری رہے گی محبوب بیٹوں سے اور آپ کی نسل پاک جاری رہے گی آپ کی مقدس بیٹی سے ایک جملہ یاد آ رہا ہے بلندی سے بولی سبحان اللہ اور بلندی سے میرے پروردگار نے میرے سرکار کو ایسا شاندار کو سر عطا فرمایا ایسا شاندار کو سر عطا فرمایا کہ نبی اور آل نبی کے مٹانے والے نبی اور آل نبی کے مٹانے والے رسول اور رسول والوں کے مٹانے والے دنیا سے مٹ گئے مگر ایسا کو سر پروردگار نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا کہ جب تک چاند سورج اور کائنات کائنات نظام رہے گا بولو نبی اور آل نبی کا بولندی سے نبی اور آل نبی کا نبی اور آل نبی کا یاد آگئے آلہ حضرت زور سے بولو نازک موڑ پر سرکار آلہ حضرت عشق کے ماحول میں یاد آجاتے ہیں تحقیق کے ماحول میں یاد آجاتے ہیں آلہ حضرت نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یاد رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا تیرا بول ہے بالا تیرا سبخان اللہ سبخان اللہ ذکر اوچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا ذکر اوچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا بڑی تیزی سے ہم جلو کوسر کا احتمام پیش کر کے ہم جلدی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور لاشٹ اسٹیج کے قریب جانا چاہتے ہیں کہاں ہے رفیق بھائی اچھا ہرے بھرے شاہ بن جاتے تو اچھا تھا اچھا ہے دیکھو کیسی فصلے بہار سجادی ہے راستے ایسے ہیں کچھ بڑے ٹیڑھے میڑھے ہیں اور کچھ نالے گڑھے میں گر کے جاتے ہیں ایک ہی ٹھیک راستہ ہے اس کا نام ہے مسلق اللہ اکبر اللہ اکبر جلو الکسر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیه اجراء اللہ المودة فی القرب محبوب دنیا والوں میں اعلان کر دو کلمہ پڑھنے والوں میں اعلان کر دو نقش قدم کے چومنے والوں میں اعلان کر دو اپنے غلاموں میں اعلان کر دو لا اسألكم علیه اجراء اے لوگو میں نے تمہیں دین دیا اب بولو جتنی جلدی بولیں گے نا اتنی جلدی ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے اے لوگو میں تمہیں مذہب اسلام دیا اے لوگو میں تمہیں جہنم سے بچایا اے لوگو میں تمہیں جنت میں داخل فرمایا اے لوگو میں تمہیں ڈوبلیکیٹ معبودوں سے بچایا اے لوگو میں تمہیں اوریجنل معبود حقیقی خدا واحد کے آگے an اس اس راہِ تبلیغ میں بامشقت تبلیغ کے راستے میں میرے جسمِ مقدس پر پتھر پھیکے گئے دندانِ مبارک میرے شہید کیے گئے جسمِ مقدس سے لہو بہا مگر اے غلاموں اس بامشقت تبلیغ کا سیلا اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے بس اپنا سینہ میرے اہلِ بیت کی محبت کا مدینہ بنا ڈالو میرے گھر والوں سے پیار کرو میرے رشداروں سے پیار کرو میرے قرابتداروں سے پیار کرو گویا سرکار نے یہ مداد دیا جب ایسا کرو گے اب خاموش نہیں رہنے دنگے زور سے بولو جب ایسا کرو گے تو حقانیت کا ظہور رہے گا پیچھے والے نہیں بول لیں مذہبیت کا شعور رہے گا سینے کے اندر سرور رہے گا گھر جا کر آئینا دیکھ لینا چہرے پر نور رہے گا اللہ سبحان اللہ مورے کے باپ بھی قبر میں نور ہی نور رہے گا سبحان اللہ نارے تدبیر نارے رسالے شہیدِ اعظم قان فرنس مسلکِ اعلی حضر سبحان اللہ اب میرا دل یہاں میں چلتا ہے جو آلِ نبی کا وفادار ہوگا جو دل سے نبی کا وفادار ہوگا بہی باغ جنت کا شاعر لگتے ہو آپ اللہ 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 موسیقی بہی باغ جنت کا حق دار ہوگا ہمیں مات کی عارضوں اس لیے ہے ہمیں مات کی عارضوں اس لیے ہیں کہ مرنے کے باد ان کا دیدار ہوگا کہ مرنے کے بعد دیدار ہوگا کہ مرنے کے بعد یا رسول اللہ زندہ بار حضرات اگرامی اللہ تعالیٰ نے مزید زندہ دلیتہ فرما دی ہے آپ سب کو یہ فیض ہے سرکار غریب نواز کا یہ فیض ہے مارہرہ شریف کے بزرگان دین کا یہ فیضان ہے کچھوچہ شریف کے مشارق کا یہ فیضان ہے اعلیٰ حضرت کا الحمدللہ رب العالمین آپ مسکرہ رہے ہیں عشق رسول میں مسکرہ رہے ہیں یہی سے جگمگا رہے ہیں انشاءاللہ جب اخیر میں ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو ہمارا چہرہ جگمگائے گا اور قبر بھی جگمگائے گی سبحان اللہ قبر میں بھی جگمگائیں گے آہہہہ سبحان اللہ فرمایا یاد آگے یاد آگے یا اعلیٰ حضرت سبحان اللہ یہاں جگمگاہت رہے گی تو وہاں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہر آئیں گے کاشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نسلہ کے اعلیٰ حضرت خواجہ گریب نواز کمیٹی جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی توجہ سے اور جنت سے کیا مطلب یا امید دور ہو بیش میں کیا کر گئے ارے ہم معاف بظاہر کر بھی دیں تو مزار اعلیٰ حضرت سے آواز آ رہی ہے توجہ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے کون کون ہاتھ ہاتھ کا اشارہ ہو جائے اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے نار تکبیر نار رسالت فیضان اعلیٰ حضرت 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 اگرامی یہاں ایک بات یاد آتی ہے مشہور ہے کہ جسم حضور کا سایہ نہ تھا حضرت دعا پوری دنیا میں مشہور ہے کہ جسم حضور کا سایہ نہیں اور یہی حق ہے یہی زور سے بولو نہ سبیل کے پاس ہو یہی حق ہے میرے نبی کہ جسم پاک تو چھوڑو جسم پاک سے جو زمین اور زمین کے جو ذرات اور ذرات کے جو محل مس کر رہے ہیں ٹچ کر رہے ہیں اس گمبد خدرہ کبھی سایہ نہیں سرکار کے جسم کا سایہ نہیں مگر کچھ نرالے انداز ہیں آلہ حضرت کے یاد آگئے آلہ حضرت سبحان اللہ بلندی سے بولیے سبحان اللہ اچھا متعلق کمزور ہے یاد آگئے آلہ حضرت دنیا نے کہا جسم حضور کا سایہ نہیں عشق رسول میں ڈوبی ہوئی فکر آلہ حضرت نے سایہ تلاش کر ہی لیا اور فرمایا سایہ تو ہے سبحان اللہ سایہ تو ہے کیسا لطیف سایہ تلاش آلہ حضرت نے بار شان مجدد آلہ حضرت فرماتے ہیں اے غلام جان سارو پیارے آقا کے دیوانوں سنو مادوم نتا سایہ شاہ سقلین چھپ نہیں رہنا ہے زور سے بولنا ہے یہ آواز سرکار بارگاہ غریب نواز تک پہنچے الحمدللہ وہی ہند کے راجہ ہیں انہی کے کرم سے ہم سب زندہ ہیں انہی کے کرم سے ہمارے ملک اور ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے انہی کے کرم سے پولیس ڈیپارٹ کا بھی نظام چل رہا ہے راجہ کا نام آتا ہے تو پولیس والے بھی مسکراتے ہیں سب رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد سب اللہ سب اللہ 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 اکبر اللہ اکبر ابھی سناتا ہوں سرکار غریب نواز کا کی بارگاہ ہمیں ابھی لے چلتا ہوں آلہ حضرت نے فرمایا سایا جس میں حضور کا سایا نہیں دیکھو سایا تو ہے مادم نواز سایہ 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 ساکلین ساکلین جن نو ان جم مل جائے تو ساکلین بولتے ہیں جس میں جنات گھوسا ہو اس کو ساکلین بولتے ہیں مادم نتا سایہ شاہ سقلین اس نور کی جلب گہ تھی ذات حسنین مادم نتا سایہ شاہ سقلین اس نور کی جلب گہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے تمثیل نے اس سایہ کے دو ٹکڑے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین اللہ نار تکبیر نار رسال شہید اعظم اقوان فرنس خلیفہ حضور تاج الشریعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس مقام پر ایک حدیث پاک یاد آتی ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ کرم تصور میں ہم حاضر ہوئے ہیں ابھی تو ایک بات یاد آتی ہے یہ حدیث پاک تو سب نے سنی ہے سرکار فرماتے حسین آتی من نی و انا من حسین سرکار فرماتے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے توجہ فرمائیے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے حسین مجھ سے ہیں نانا نواس نانا سے نواس یہ تو معقول ہے یہ منڈیل ہے عقل میں یہ بات آتی ہے نانا سے نواس بات سمجھ میں آتی ہے نانا سے نواس وہ وہ لوگ بھی تلاشی میں گئے ہیں نانا کی تلاش میں نانی مرتی ہے تو نانا یاد آتی نانا سے نواس تو معقول ہے مگر سرکار فرماتے ہیں انا من حسین میں حسین سے تو نانا نواس سے ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نواس نانا سے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے مگر نواس سے نانا بظاہر سمجھ میں نہیں آتی بار سرکار غریب نواز کا تیبر انہوں نے سمجھا دیا ہمیں فرمایا کشم کش دور کرو شاہ حسین ہاتھ لہرہ کے شاہ حسین بعد شاہ حسین دین حسین دی پناہ حسین سرداد نداد دست دردست جزید حق کے بنا اللہ حسین سبحان اللہ اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ سرکار غریب نواز نے ہمیں سمجھا دیا حسین شاہ ہیں حسین بادشاہ ہیں حسین دین ہیں حسین دین کی پناہ ہیں امام حسین نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے راہ خدا میں سر تو دے دیا مگر نہ ہنجار کے ہاتھ میں پاک ہاتھ نہ دیا تو یہاں پہلے ایک احساس مچلتا ہے اور لبوں پر شیر کی سانچے میں ڈھلتا ہے پہنچا دوں نانا سے تھا جو وعدہ نبایا حسین نے نانا سے تھا جو وعدہ نبایا حسین جو کہ دیا وہ کر دکھا یا حسین جو کہ دیا وہ کر کے دکھا یا حسین سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ سر دے ہیں حسین دین ہیں حسین دین کی پناہ ہیں حسین نے سر تو دیا ہے مگر اپنا دست پاک یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا یقین جانو ذات حسین کلمہ تییب کی بنا ہے کلمہ لا الہ کی اصل ہے ذات حسین حسین دین ہے دین کی پناہ ہے اب بات سمجھ میں آگئی میرے سرکار غریب نواز نے سمجھا دیا کہ سرکار نے جو فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو یہاں میں سے مراد مذہب اسلام دین حق تو سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے مگر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرا دین حسین سے محفوظ رہے گا میرا مذہب حسین سے بچے گا میرا دین حسین سے بچے گا الحمدللہ سرکار غریب نواز نے ہمیں سمجھا دیا کہاں جا رہا ہے میرا بھائی انہا ساغر کے قریب توڑی ہی دیر میں الحمدللہ پیاس بجھنے والی ہے سبیل کے قریب ہیں ہم لوگ اور یہاں بیٹھے رہیں گے تو انشاء اللہ اچھی سبیل نکلے گی سبیل کے پاس صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پیغام اور یاد آ رہا ہے تفسیر مدارک شریف کے اندر ہے حضرت آپ حضرت تو جانتے ہیں تفسیر مدارک صفحہ ایک سو پانچ کے اوپر یہ روایت ہے تفسیر قرآن کے اندر یہ ہے صحابہ اکرام میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو آیت پاک نازل ہو گئی کہ جب تک کلمہ پڑھنے والے آپ کے قرابت داروں پورے مسلمان ہو نہیں سکتے تو سرکار ڈکلیر فرما دیجئے نا کہ وہ کول لوگ ہیں جو آپ کے قرابت دار ہیں تو میرے نبی نے فرمایا سرکار نے فرمایا میرے داماد علی ہیں میری بیٹی فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں و اب نا ہوں میں اور حسن ین کریم ان کی اولاد جو صبح قیامت تک جاری رہنے والی ہے تو آلہ حضرت بھی نے بھی کہاں چھوڑا ہمیں پہنچا دیا بارگاہ میں یہاں بھی یاد آگے 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 آلہ حضرت تیرے نسل پاک میں یا حبیب اللہ تیرے نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا سبحان اللہ اب اس حدیث پاک کے روشنی میں الحمدللہ یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ سرکار غوث آزم حسنین کریمین کی اولاد ہیں بولیے نا تازہ تازہ کھٹڑا کھائیں ہیں دمداری ہے تو خاموشی کیوں تھوڑی دیر اور بولنا ہے صلاة سلام کی تیاری ہے سرکار غوث آزم حسن این کریمین کی اولاد میں ہیں سرکار غریب نواز حسن این کریمین کی اولاد ہیں حسن حسین وہ آلہ حضرت کا وہ شیر بھی الحمد اللہ ہمارے لئے رہنما ہے سرکار غوث آزم کی بار گاہ میں ارز کر رہے ہیں الحمد اللہ نببی میں عالی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسین محک نہ تیرا حسنی پھول حسین محک نہ تیرا محک واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اب اگر اے میرے پیارے بچوں عزیز بچوں جوان بھائیوں بزرگوں اور بے وقوفوں کچھ وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں نا ان کو بھی تو شامل کر لیجئے محفل میں میرے بھائیوں اور بے وقوفوں تم بھی سنو اب اگر کوئی امام حسن حسین سے محبت کا دعویٰ کرے اور سرکار غوث و خادہ سے بیر اور عدعوت رکھے تو ڈیسائیڈ کر لینا ادھر والا ہے یا ادھر والا ہے ادھر تو نالا ہے نا خوش نصیب ہے سنی مسلمان کہ اس کے دل میں پیارے نبی کی محبت بھی ہے سرکار مولا علی کی محبت بھی ہے سجدہ فاطمہ کی محبت بھی ہے امام حسن حسین کی محبت بھی ہے سرکار غوث عظم کی محبت بھی ہے سرکار غریب نواز کی محبت بھی ہے سرکار عالی حضرت کی محبت بھی ہے سرکار مفقی عظم کی محبت بھی ہے اولیاء ممبر کی محبت بھی ہے الحمدللہ سنیوں کا سینہ نبی اور نبی والوں کی محبت کا مدیرہ بنا ہوا ہے ہمارا اپنا ٹھکانہ یہی سے نظر آنا ہے بانگی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں قادری مسجد کے ہم سنیوں کا ٹھکانہ زور سے بولیے پولیس والے جا چکے ہیں زور سے بولو ہمارا اپنا ٹھکانہ یہی سے نظر آ رہا ہے یاد آگئے یا اللہ حضرت نجاب کی زمانت دی اہل سنت کا ہے بیڑا پار بس خوش خبری کے لئے اتنا ہی کافی ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی سبخان اللہ نعر تقدیر نعر رسالت مسلح کے آلہ حضرت اس فرمائش کے لئے یہ نوٹ چھوٹا نہیں دیکھتا ہے کیا ایک بہت بڑی فرمائش کی ہے حضرت اللہ اکبر اللہ اکبر معاف کچھ جملے رات کے گہرے سناٹے کے سینے پر اس لئے پیش کی جاتے ہیں کہ ہمارے بھائی مسکرا دیں گے تو ہم عشق حضور کا شہد ٹپکا دیں گے اچھا ہے نا الحمدللہ فرمائش حضرت نے کہیے یہ پہلے واضح کر دوں خوش نصیب ہیں ہم لوگ سبیل لگانے والے کھچڑے پکانے والے رتیغ بھائی نہیں دیکھتے کچھ لوگ انہیں بولا لیا کیا انہیں سائیڈ میں ہو گیا اچھے ہیں مستان ہیں خواجہ غریب نواز کے اور ہر سنی مستان ہے سرکار غریب نواز کا الحمدللہ ہمارے سیرے میں اللہ کے فضل سے پیارے نبی کی محبت بھی ہے اور نبی والوں کی محبت بھی ہے آل نبی کی محبت بھی ہے اور جو لوگ آل نبی سے کہ دامن کو سچائی سے تھامے ہوئے ان کی محبت بھی ہے یہی سے ہمارا ٹھکانہ نظر آ رہا ہے اگر بانگی صاحب نے کل کو پوچھ دیا کہ حدیث سے بتاؤ اور کچھ اندر والوں نے اگر کہہ دیا کہ ثابت کرو وہ تو جلزادہ کہتے ہیں بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف بخار میں خود بھی پڑے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑا دیتے ہیں بخاری شریف نوٹ کیجئے بخاری شریف جلد نمبر دو جلد نمبر دو زور سے دو کل کو بولنا ہے مخالفین کو جواب دو بخاری شریف جلد نمبر دو صفحہ نو سو گیارہ ترمیزی شریف باب الحب فلہ کے اندر بھی مشکا شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے سرکار کی بارگاہ میں دیہات کے رہنے والے ایک صحابی آگئے ارز کرنے لگے مہت مہت سیعات یا رسول اللہ آقا قیامت کب آئے گی تو میرے سرکار نے مسکرا کر فرمایا ما عابت لہا پہلے یہ تو بتا صحابی قیامت کی تیاری کیا کی ہے عرض کرنے لگے بظاہر لاش آقا بظاہر کوئی تیاری تو نہیں ہے ہاں میرے آقا ایک تیاری ہے زور سے بولیے میرا یقین ہے آپ کے اندر بھی وہ تیاری ہے صحابی نے عرض کیا میرے آقا ایک تیاری ہے نماز پڑھتا ہوں مگر میں اسے کامل تیاری نہیں مانتا روزے رکھتا ہوں مگر بھرپور تیاری نہیں مانتا عامال کے زخیروں کو تیاری نہیں مانتا ایک تیاری ہے جو آپ کی بارگاہ کرم میں پیش کر سکتا ہوں میرے سرکار نے فرما ارز کر بتاؤ تو صحابی نے ارز کی آقا ایک تیاری ہے میں آپ سے محب میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ حضرات میرے سرکار نے یہ نہیں فرما کہ جاؤ آمال کے زخیرے لے کر آؤ مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسی تیاری ہے اللہ اور اس کے حبیب کی محبت تیرے دل میں ہے اللہ والوں کی محبت تیرے دل میں ہے تو سن لے میرے صحابی فرام تمام نہ ببتا دنیا میں جس کا تو دیوانہ رہے گا حشر میں اسی کے ساتھ تیرا ٹھکامہ رہے گا ہمارے نار 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 رسالت شہید آزم فرنس مسلک عالی حضرت زندہ بات دنیا میں جس کا تو دیوانہ رہے گا جن کا جن کا تو دیوانہ رہے گا حشر میں انہی کے ساتھ تیرا ٹھکانہ رہے گا اب ہمارے بچے بھی غور کر لیں کن کو کن کو آئیڈیل چھنتے ہیں دنیا بھی اعتبار سے اور کن کو کن کو دینی اعتبار سے اگر گندے لوگوں کو اپنا ایڈیل بناتے ہیں جیسے فلمستان سے تعلق رکھنے والوں کو وہ ایسا پہن رہے ہیں ہم بھی پہنیں گے بیسا کھا رہے ہیں ہم بھی کھائیں گے ایسا چل رہے ہیں ایسا ہم بھی چلیں گے ایسا دکھتا ہے ہم بھی دکھیں گے تو سرکار نے فرما دیا کہ جس کا تو دنیا میں دیوانہ رہے گا اسی کے ساتھ تیرا ٹھکانہ رہے گا ہے نا حضرت تو میرے عزیز بچوں آئیڈیل یہ خبیص مردود لوگ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں بنانا ہے تو اولیاء اکرام کو بناو شہدائے کربلا کو بناو شہدائے اسلام کو بناو اہلِ بیتِ اتھار کو بناو سارے مشایخ سنوصل کو بناو الحمدللہ رب العالمین یہاں بھی اعلیاء حضرت یاد آگئے دل کے گنچے کھلنے لگتے ہیں کھل گئے کھل اٹھے دل کے گلچن گنچے جائے گا نہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت جائیے آلہ حضرت فرماتے ہیں یا الہ العالمین حب اہلِ بید آلِ محمد کے لیے کر شہیدِ عشت حمزہ پیشبا کے باستے دو جہاں خادمِ آلِ رسول اللہ رک حضرتِ آلِ رسول مقتدہ باستے باستے مشکلِ حل کر جا الہ العالمین مشکلِ حل کر شہے مشکل کشا کے باستے کربلہ رد شہیدِ کربلہ کے باستے اللہ سبحانہ کربلہ کربلہ رد شہیدِ کربلہ کے باستے فرمائے جا رہا ہے کہ ٹائم بہت ہو رہا ہے وہ ایک منقبت میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے پیغام کے طور پر اسے پیش کر دیتا ہوں آلہ حضرت کے ایک کلام میں ایک مصرہ ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے آلہ حضرت نے سرکار کی بارگاہ میں ارز کی اور ہم اسی مسرے کو سرکار آلہ حضرت کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں مرتبے واہ شہدہ مدینہ تیرے مرتبے واہ شہدہ مدینہ تیرے مرتبے واہ شہدہ مدینہ تیرے آلہ حضرت ابھی کون علاوہ تیرے آلہ سبحان اللہ آلہ حضرت ابھی کون علاوہ تیرے آلہ حضرت ابھی کون علاوہ تیرے ابھی بنگ وہ حسی جن کی ملاحات کی قسم کھائے قمل یاد آتا ہے جنہ دیکھ کہ رب اکبر وہ حسی جن کی ملاحات کی قسم کھائے قمر یاد آتا ہے جنہیں دیکھ کہ رب اکبر پیکر علم و عمل تاج شریعت سر پر میری کشتی کے نگہبا ہیں جناب اخت میری کشتی کے نگہبا ہیں حضور اخت بول اب کیا کیا اراد دی دریا تیرے یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تاجو شریعت تاجو شریعت بول بول کیا کیا اراد ہے اے دریا تیرے بول اب کیا کیا اراد ہے اے دریا تیرے دوسرا بند غوث آزم شہ جیلا کی شباحت کو سلام شخصیت کو بھی سلام قد و قامت کو سلام غوث آزم شہ جیلا کی شباحت کو سلام شخصیت کو بھی سلام قد و قامت کو سلام تیرے تقوی کو سلام اور کرامت کو سلام تیرے تقوی کو سلام اور کرامت کو سلام اے میرے مفت عظم تیرے عظمت کو سلام سارے فتو میں نمائیان فتاوہ تیرے سبحان اللہ سب تاوہ تیرے آخری شعر کی ہے اسلام و شریعت کی انوکھی خدمات ساری دنیا کو ملی عشق نبی کی دولت کی ہے اسلام و شریعت کی کچھ ایسی خدمات ساری دنیا کو ملی عشق نبی کی دولت بول اٹھے جن و بشر میں سبھی اہل سنت سبحان اللہ بول اٹھے جن و بشر میں سبھی اہل سنت تُو رہے گائے رضا تُو رہے گائے رضا تُو رہے گائے رضا تُو رہے گائے رضا حشر تک اللہ حضرہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مکتہ واہ رنگ برکاتی رضا بھی میں ڈوبے ندرت فکر تخیل کی ندی میں ڈوبے واہ رنگ برکاتی رضا بھی میں ڈوبے ندرت فکر تخیل کی ندی میں ڈوبے اہل دانش بھی یہ کہتے ہیں خوشی میں ڈوبے فیض و برکت سے دھولے عشق نبی میں ڈوبے ساقب القادری اشعار ہیں کیا کیا تیرے ساقب القادری اشعار ہیں کیا کیا تیرے کی ہے اسلام شریعت کی کچھ ایسی خدمت ساری دنیا کو ملی عشق نبی کی دولت بول اٹھے جنوں بشر میں سبھی اہل سنت تُو رہے گاہِ رضا حشر تکالہ حضرات مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے اخیر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ غمدین اور روتی ہوئی چادر میں ملبوس چادروں میں ملبوس حاضر ہوئیں میرے سرکار نے فرمایا فاطمہ کس نے کی ہے تمہاری دل آزاری تیرے دل ناز کو ٹھیس کس نے پہنچائی ہے اے فاطمہ خدا قدیر نے تیری شام تو اتنی بلند فرمائی کہ جس سے تُو راضی اس سے خدا راضی جس سے تُو ناراض اس سے خدا بھی ناراض حضرت جبریل علیہ السلام بہت دیر کے بعد حضرت چائے پی لی ہے کیا ابھی نہیں ملی ہے بہتوں کو جگہ دیا ہے حضرت ہمارا یہ پیغام یاد رکھیے گا جو آنکھ یاد شہے زیوہ کار میں جاگے ہر مصرین میں اخیر میں ہے جاگے 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 جو آنکھ یاد شہے زیوہ کار میں جاگے وہ بند ہو کے نبی کے دیار میں جاگے کوئی اگر پوچھے کہ سرکار کہا رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تو فقیر ساتب القادری کا یہ شہر سنا دیجئے گا دعائے کرتے ہیں امت کی مغفرت کے لیے حضور رہتے ہیں اپنے مزار میں جاگے حضور رہتے ہیں اپنے مزار میں جاگے سرکار نے فرمایا بیٹی روتی کیوں ہو پروزگار عالم نے تیرا درجہ تو بہت بلند فرما دیا جس سے تو راضی اسے خدا بھی راضی اور جسے تو ناراض اسے خدا ناراض جبریل امین اترائے اور عرض کرنے لگے آقا اللہ تعالی نے یہ پیغام نازل فرمایا ہے کہ محبوب اپنی شہزادی کو یہ خوشکبری سنا دیجئے کہ بروز قیامت بھی شان دیکھنے میں آئے گی آپ کی امت کے حق میں آپ کا پروردگار وہی فیصلہ فرما دے گا جو آپ کی بیٹی فاطمہ چاہیں گے سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں اببہ حضور سرکار رونے کی صرف ایک وجہ ہے سورج ڈوبنے والا ہے حضرت علی بھی گھر پر نہیں ہے آپ کے دونوں شہزاد حسن و حسین کا پتا بھی تک نہیں ہے سرکار نے توقف فرمایا جبریل علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ گھبرانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ کے دونوں شہزادے کھیلتے کھیلتے قبیلے بنی نجار میں تشریف لے گئے نید آگئی گھنے چھاؤں والے پیڑ کے نیچے وہ آرام فرما رہے ہیں سو رہے ہیں سرکار تشریف لے گئے دونوں شہزادوں کو اٹھایا کاندھے پہ سوار فرمایا اور لاکر اپنی پیاری چہتے لادلی خاتون جنت اپنی شہزادی کے حوالے فرما دیتے ہیں حضرات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں جواب نہیں ہے بیٹوں کا جواب نہیں ہے نانا کا نہ نانا کی مثال ہے نہ نوازوں کی مثال الحمدللہ امام حسن و حسین کی امی جان کو دیکھئے جنتی جوانوں جنتی عورتوں کی سردار ہیں ان کے ابباجان کو دیکھئے سارے ولیوں کے سردار ہیں نانا جان کو دیکھئے تو سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا ازفرش تابارش ہے شہرہ حسین کا بے مثل ہے جہان میں کمبہ حسین کا سلطان کائنات ہے نانا حسین کا باخر الدعوانہ تکبیر الحمدللہ رب العالمین اب تو جلدی کہوں گا زندہ بعد اب تو جلدی کہوں گا السلام علیکم